السلام علیکم سرانس ویلکم ٹو سٹڈی این اکیڈمی چینل آج ہمارا ٹاپک ہے اگزیمنیشن کی کوپی کس طریقے سے فیل کی جائے تو اگزیمن کی کوپی کو فیل کرنے کا طریقہ کار ایس ایس ای پارٹ ون ہو پارٹ دو ہو یا ہمارے پارچ ایچ ایس ای کا لیول ہو تو اس کی کوپی ہمیں کس طرح سے فیل کرنی ہے تو وہ آج سیکھیں گے ہمارے پاس آپ کے پاس سکرین پر کاپی کی پک موجود ہے فرنٹ پہ ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے یہاں پر آپ کو منشن کر دینا ہے میڈیوم آف آنسر میڈیوم آف آنسر آپ کا آ جائے گا انگلیش میڈیوم میں اگر آپ ایکزیم دے رہے ہیں تو انگلیش نہیں تو اردو میڈیوم ہوگا تو اردو کو یہاں پر لکھ دے جائے گا نیم آف ایکزیمنیشن اگر آپ کا ایس ای سی لیول ہے یعنی میٹرک لیول ہے تو ایس ای سی سیکنڈری بورڈ آف ایڈوکیشن کے ایکارڈنگ آپ ایس ای سی پارٹ ون اگر نائن کلاس ہے تو پارٹ ون لکھیں گے میٹرک کلاس ہے یعنی ٹین کلاس تو پارٹ ون لکھ دیں گے گروپ آپ کا سائنس ہے آرٹس ہے کومرس یا جو بھی تیکنیکل بورڈ کے سرلیلیڈڈ ہو تو وہ گروپ لکھ دیا جائے گا نارمالی سائنس کے سٹوڈرن سائنس لکھیں گے سبجیکٹ آپ کا آئے گا جان سا پیپر دے رہے ہیں اگر آپ کا فیزکس کا کیمسٹری کا میٹھ کا جس کا بھی انگلیش اردو جان سا پیپر ہے تو سبجیکٹ نیم آ جائے گا اس طرح پیپر ون پیپر ٹو کے حوالے سے بات ہوگی تو پیپر ون پیپر ٹو کی بات یہ ہے کہ اگر پارٹ ون ہے تو پیپر ون ہوگا اگر پارٹ ٹو ہے تو پیپر ٹو ہوگا اس طرح سے آگے چلے ہم تو آگے اگر بات کریں تو آگے آ رہی ہے ڈیٹ ڈیٹ کو آپ کو یہاں منشن کرنا ہے اس کے بعد نمبر آف کاپیز اگر بھی کاپیز اگر لیتے ہیں تو اس کی کاپیز کی تعداد کتنی ہے ایک بھی کاپی لی ہے دو لی ہے تین لی ہے تو وہ یہاں پر منشن کر دی جائیں گی اسی طرح سے یہاں پر آپ کے کا گروپ یہ باقی وہ تمام پورشن ہے جس پر اگزیمنیشن کو میں چیکنگ ڈپارٹنس والے اس کو فل کریں گے باقی انویجیٹر کا سائن ہوتا ہے وہ انویجیٹر آپ کے اگزیمنیشن کی اس کاپی پر فل کرنے کے بعد نیچے سائن کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس اس سی پارٹ ون پارٹ ٹو یا کسی پی لیول پر کاپی فل کرنے کا اگزیمنیشن پوائنٹ آف یو سے تحقیقار تھا تو سٹوڈنس کو اگر پرابلم ہوتی ہے تو آپ پر جو بھی وہاں پر انویجیٹر موجود ہے تو اس سے تمام طرح ڈیٹیل لے سکتے ہیں اور اس کے ایکارڈنگ فل کریں رول نمبر سٹارٹ میں ضرور منشن کر دینا ہوتا ہے جس طرح سے یہاں پر ہمارے پاس رول نمبر کے لیے ہم بات کریں تو یہاں پر سٹارٹنگ میں یہ رول نمبر کا کولم ہے ادھر فل کرنا ہوتا ہے باقی یہی اس طرح کا انداز اس سیٹ پر بھی ہے یہ کوپیز کہیں پر کسی بورٹ کی کسی انداز سے کسی دوسرے بورٹ کی دوسرے انداز سے ہوتی ہیں تو جس انداز کی بھی کوپی ہو آپ کے پاس یہ آپشنز تو ضرور ہوں گے جو کہ آپ کو بتا دیئے گا تو ان کو صحیح طریقے سے واش کر کے آپ کو فل کرنے ہیں سوٹ ٹھینکس فار واشنگ دس ویڈیو مزید ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ٹھینکس فار واشنگ سلام علیکم